سپریم جیڈیشل کاؤنسل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو ہٹانے کی سفارش کر دی سفارش کی کاپی 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے اس حوال سے اپڈیٹ جانیں گے احتشام قیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں احتشام اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کیا ہیں؟ جی بالکل جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج ہیں ان کی جانب سے راولپنڈی بار کے میں ان کی جانب سے خطاب دیا تھا اور اس خطاب میں ان کی جانب سے متنازع کچھ تقریب کی گئی تھی جس کے نکیٹے میں ان کے خلاف انکوائری کا آغاز کیا گیا تھا اور سپریم جیڈیشل کاؤنسل میں ان کے خلاف انکوائری ہوئی اور اب سپریم جیڈیشل کاؤنسل کی جانب سے ان کو عوضے سے ہٹانے کے لیے سمی صدر مملکت کو ارسال کر دی گئی ہے سمی میں یہ لکھا گیا ہے کہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج ہوتے ہوئے انہوں نے جابتہ اخلاق کی خلافورتی کی ہے اور اس خلافورتی کے تحت وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج باقی نہیں رہ سکتے ان کو آئین کے آرٹیکل دو سو نو کے سیکشن چھے کے تحت ان کے عوضے سے اٹھایا جائے اب یہ سمی صدر مملکت کو آپ سمی صدر مملکت نے اس پر فیصلہ کرنا ہے ٹھیک ہے بہت شکری آپ کا ٹھیک ہے